اسلام علیکم کیسے آپ سب خیریت سے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سپورٹس ٹریننگ کے حوالے سے کہ سپورٹس ٹریننگ کیا ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا کیا ہیں تو ظاہر سپورٹس ٹریننگ دیکھنی ہے تو فرسٹ آف آل ہم دیکھیں کہ ٹریننگ کیا چیز ہے کہ ٹریننگ ہم کس چیز کو کہتے ہیں تو اس کے کر سب سے شورٹ اور سب سے سیمپل ڈیفنیشن بتاؤں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ایکشن کوئی ایسا سکھانے کا عمل کسی انسان کو یا کسی جانور کو جو آپ کوئی کسی پارٹیکولر سکل کے حوالے سے کوئی ایک مقصود بیہیویر اس کو سکھانا چاہتے ہیں تو وہ جو آپ ایکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ٹیچنگ کا اس کو ٹریننگ کہتے ہیں کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ تیاری کروا رہے ہوتے ہیں کسی بھی انسان کو یا کسی جانور کو تو وہ آپ کی ٹریننگ کہلاتی ہے تو یہ سب سے شارٹ اور سمپلیسٹ ہے اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی ذہنی جسمانی یا نفسیاتی مسئلے سے نپٹنے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم ٹریننگ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ تربیت کہہ سکتے ہیں سو ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے سپورٹس ٹریننگ کے حوال سے تو سپورٹس ٹریننگ کیا ہے اب اس کے لیے ہمیں پتہ چل گئے کہ ٹریننگ کیا ہے کسی کو کوئی چیز سکھانا کوئی مخصوص سکل سکھانا یا پھر کوئی بیہیوئر سکھانا تو سپورٹس ٹریننگ یعنی کہ جو آپ سپورٹس کے حوالے سے کسی کو تربیت دیتے ہیں یعنی کہ کھیلوں کے حوالے سے کسی کو سکھلائیز دیتے ہیں سکھاتے ہیں تربیت دیتے ہیں تو وہ آپ کی سپورٹس ٹریننگ کیلائے گی تو اس میں یہ جو آپ کی ٹریننگ ہے یہ گھنٹوں کی بھی ہو سکتی ہے دنوں کے حساب سے ہفتوں مہینوں یا سالوں کے حساب سے بھی ہوتی ہے اب آپ لوگ کافی ایسے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ایسے سپورٹس ہوتی ہیں جن کے لیے ایک ٹائم پیریڈ فکس کیا جاتا ہے کہ اس کو اتنے ٹائم پیریڈ میں سکھانا ہے اس کے بعد یہ بندہ جو ہے اس لیول پر جا کے سپورٹس میں اپنی کرکرگی دکھا سکتا ہے یہ آپ کی کہلاتی ہے کسی بھی انسان کو پرپریشن کرواتے ہیں اس کو جسے خلائی دیتے ہیں وہ آپ کی سپورٹس ٹریننگ کہلاتی ہے تو ٹائپس کے حالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائپس آف ٹریننگ کون کون سی ہیں تو فرسٹ آف آل سمپلس سے کرتے ہیں بسکلی یہ ایٹ ٹائپس ہوتی ہیں ایٹ ٹائپس آف ٹریننگ ہے تو فرسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں فرسٹ ہماری آجاتی ہے ایروبک ٹریننگ ٹھیک ہے تو ایروبک ٹریننگ میں میں آپ کو بتا دوں کہ ایروبک کا مطلب ہوتا ہے اوکسیجن کے ساتھ ٹھیک ہے ایروبک مینز وید اوکسیجن تو ایسی ٹریننگ یعنی کہ ایسی آپ تربیت دے رہے ہیں جس میں اوکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ آپ ایسی ایکٹیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں جو لانگ لاسٹنگ ہے یعنی کہ تھوڑی زیادہ مدت کے لیے ہیں کچھ زیادہ ٹائم پیریئیڈ کے لیے ہیں تو ظاہر ہے جب زیادہ ٹائم پیریئیڈ کے لیے کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اوکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ایروبک ٹریننگ تو اس میں جو ہے آپ کی اگر اگزیمپلز دیکھیں تو اس میں اگزیمپلز آ جاتی ہیں سپل اگزیمپلز ہیں جس لیکھ آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں آپ ریسز میں حصہ لے رہے ہیں رننگ کر رہے ہیں آپ واکنگ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ سویمنگ کر رہے ہیں یہ کچھ ایک ایسی ٹریننگز ہیں جو ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جن کے لیے دورانیاں یا عرصہ جوتا ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے ٹائم پیریئیڈ ان کا تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تو ظاہر ہے جب لیندھی ٹائم پیریئیڈ چلا جائے تو اس کی لیے ہمیں اس ٹائم آکسیجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ان ایکسسائزز کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کارڈیو ریسپیریٹری سسٹم ہے اس کی کارکردی بھی کو بڑھانا ہے تاکہ وہ جو ہمارے مسلز کو ایکسٹر آکسیجن فرام کر سکے جب ہم کوئی بھی کام کر فرام کر رہے ہوں اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے این ایروبک ٹریننگ تو این ایروبک ایروبک تھی وید اکسیجن تو این ایروبک یعنی اس کے الٹ ہوگی ویداؤٹ اکسیجن ایسی ایکٹیویٹیز ایسی سرگرمیاں ایسی ایکسسائزز جس میں ہمیں اکسیجن کی ضرورت نہیں پڑتی جو مختصر لیکن تھوڑی سی شدید قسم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے مختصر ہوتی ہیں ٹائم کی ریوٹنگ کا بہت شورٹ ہوتا ہے سیکنڈ میں منٹس میں ہوتا ہے لیکن ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ تھوڑی سی شدید قسم کی ہوتی ہے تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ این ایروبک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس کو این ایروبک ٹریننگ آپ کہہ سکتے ہیں جس لائک آپ نے لانگ جمپ کرنا ہے ہائی جمپ کرنا ہے آپ نے جو ہے شاٹ پوٹ سو کرنا ہے جیولین جو ہے وہ آپ نے پھینکنا ہے اس کے لئے آپ نے ہیمر سو کرنا ہے تو یہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں ایک منٹ لگتا ہے یہ تیس سیکنڈ لگتا ہے دس سیکنڈ لگتا ہے اس طرح سے تو ان کی لئے آپ کو اتنی اوکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ بیسیکلی جو ہوتی ہیں یہ آپ کی جو ہے فلیکسیبیلیٹی کو یا آپ کی جو سٹرینٹ ہے جو آپ کی قوت ہے اس کو بڑھانے کے لئے اس طرح دیکھنے کی جاتی ہیں تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ تھوڑا سا لچکیلا ہو جائے اس میں تھوڑی سی پھرتی آجائے اور آپ کی قوت جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے اوکے نیکسٹ ہمارے تھرڈ جو ہے تھرڈ آجاتی ہے فلیکسیبیلیٹی ٹریننگ تو فلیکسیبیلیٹی ٹریننگ جو ہے آپ کو نام سے بھی پتا چل جائے گا فلیکسیبیلیٹی جس لیک جیسے ربڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے ربڑ جو ہوتا ہے جو ربڑ ہوتا ہے وہ بلکل فلیکسیبل ہوتا ہے اسی طرح کی کوئی چیز لچکیلی جو ہوتی ہے اس کو آپ کیا سکتے ہیں یہ چیز فلیکسیبل ہے انسان کی باڈی کو فلیکسیبل بنانے کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کو چننا پڑتا ہے جو آپ کے جو مسلز ہیں ان کو لچکیلہ بنا دے تاکہ آپ جب کوئی ایکٹیویٹی پر فارم کر رہے ہیں تو اس کا انجری کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ہونے چاہیے اور ظاہر ہے آپ کی باڈی کو لچکیلہ بنانا ہے فلیکسیبل بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کے جو جوڑ ہیں آپ کی جوائنٹس ہیں تو ان کا رینج آف موشن رہے اس میں بھی اضافہ کرنا جائیے اب ہم جو نارمل پیپل ہیں نارمل لوگ ہیں ہم وہ ایکٹیویٹیز پر فارم نہیں کر سکتے جو ایسلیٹس کر سکتے ہیں جو جیمنیسٹس کر سکتے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہے کیونکہ ان کی فلیکسیبلیٹی کی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو ان کے رینج آف موشن کو انکریز کیا جاتا ہے ہمارے جو جوڑ ہیں ہم نے ایک لیمٹ تک ان کو موگ کر سکتے ہیں ان کو جو ہے آپ اس موشن ملا سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے اس کے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اس بندے کی یا اس بچی کی یا یہ جو آپ لوگوں سرکس میں دیکھتے ہیں اکثر بچے وغیرہ یہ تو وہ کیوں ہوتا ہے ان کو ٹریننگ ایسی دی جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے اندر ہڈیاں ہیں ہی نہیں ان کے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تو یہ ہوتی ہے فلیکسیبیلیٹی ٹریننگ ٹیک ہو گیا تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارا آجاتا ہے سٹریننگ تو سٹریننگ آپ کو نام سے بھی پتہ چل جائے گا پتہ چل گیا ہوگا کہ ایسی ٹریننگ جس میں ہماری سٹریننگ کی انکریمنٹ کیا جائے یعنی کہ ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں ان کی قوت اور طاقت میں اضافہ کیا جائے ان کی سٹریننگ میں اضافہ کیا جائے یعنی کہ جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائم پر وہ کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں تو وہ جو کانٹریکشن انڈ ریلیکسیشن ہوتی ہے اس کے درمیان جو ہے وہ اتنی ان کو فلیکسیبیلیٹی سے اور اتنے اچھے طریقے سے اس کو پرفارم کرنا چاہیے کہ وہاں پر ہم کہیں کہ ہمارا پتھا دکھ نیرہ ہمارا جسم کا یہ پارٹ جو ہے وہ دکھ نیرہ تو اس کے لیے بیسیکلی جو ہیں کچھ ایک ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں جس لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سیٹ اپس کرتے ہیں پوش اپس کرتے ہیں ٹھیک ہے ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ مشینز کے تھو کرتے ہیں تو یہ کچھ ایک ٹریننگ جو ہوتی ہے یہ بسیکلی آپ کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لیے اور ان کے اندر جو فٹنس لیول ہے دوسرے لوگوں سے یہ دوسری چیزوں سے بہتر بنانے کے لیے ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے آپ کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں نیکسٹ نمبر فائیو پر ہماری آ جاتی ہے پلائیو میٹرک ٹریننگ تو پلائیو میٹرک ٹریننگ جو ہوتی ہے یہ تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شدید قسم کی ہوتی ہے اس میں بسیکلی آپ کے جو فاسٹ مسل فائبرز ہوتے ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کی جاتی ہے یعنی کہ آپ جس طرح ایک سکرنگ ہوتا ہے یہ سکرنگ جو ہوتا ہے اس کو جب کھینچانا تو وہ فوراں ہی واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ کے باڈی کو بھی اتنا لچپیلا بنایا جاتا ہے ٹریننگ سکتو آپ کے بسیکلی آپ کے جو ہوتے ہیں ٹانگوں کے جو مسلز ہوتے ہیں لیکس کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو مختصر ہو لیکن کچھ ایسی ہو جس میں شدت کی ضرورت پڑتی ہے اور دوبارہ سے آپ کے مسلز کو دوبارہ پوراں ہی اپنی جگہ پر واپس آنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کی ایمپروومنٹ کے لیے آپ کو یہ ایکٹیویٹی یا یہ ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس لیک جمپنگ ہو گیا ہاپنگ ہو گیا ٹھیک ہے سوئنگ ہو گیا کیکنگ ہو گیا یہ کچھ ایک ایسی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جن کو پر فارم کرنے کے لیے آپ کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے نیکسٹ ہماری نوبر سکس پر آ جاتی ہے سرکٹ ٹریننگ تو سرکٹ ٹریننگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی فٹنس کے لیے مختلف پہلوں کی ڈیویلپمنٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہاں اپنوں کی ڈیویلپمنٹ کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی مخصوص قسم کی سرکرمی یا کھیل سے متعلق ہو یعنی کہ یہ کسی بھی سپیسفک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کے حوالے سے کسی سپورٹس کے حوالے سے آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے نیکسٹ ہمارے یہ جاتی ہے انٹرول ٹریننگ انٹرول ٹریننگ کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو انٹرول ٹریننگ ایسی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں انٹرول کیا مطلب ہوتا ہے وقفے سے وقفہ وقفہ کر کے بریکس لے کر تو اگر آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا جو ٹی ویز وغیرہ پر بھی اور ویسے بھی سکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں اس کے بعد 30 سیکنڈ کی بریک لیں پھر یہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں اس کے بعد 1 منٹ کی آپ نے بریک لینی ہے یہ ایکٹیویٹی ہے اس کے بعد 3 منٹ کی بریک لینی ہے تو یہ جو بریکس لے لے کے جب آپ کو کوئی کام کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوتی ہے انٹرول ٹریننگ یعنی کہ ایسی ٹریننگ جس میں آپ کو بریکس کی اشد ضرورت ہوتی ہے آپ کے مسلز کو آپ کی باڈی کو جو ہے بریکس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد لاسٹ پر ہمارا آجاتا ہے کانٹینیوز ٹریننگ تو کانٹینیوز ٹریننگ یعنی کہ ایسی ٹریننگ جو لمبے عرصے کے لیے یہ زیادہ دورانیہ پر مشتمل ہوتی ہے یعنی کہ مسلسل کی جانے والی ٹریننگ تو اس میں آ جاتا ہے جوگنگ، رنننگ، سائیکلنگ، سویمنگ وغیرہ